جی سابزادہ تاریک اللہ صاحب بات پیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب انتخابی آپ چونکہ اس مرحلے پر جو دو اہم چیزیں باقی رہ گئے ہیں وہ دو تین پانچ امینڈمنٹ ہم نے اس میں جمع کیے ہیں تیسری ترمیم جو دفعہ سیکسٹی میں ہم نے دفعہ دو میں ہے اور وہ چوتی ترمیم دفعہ ایک سو دس میں زیلی دفعہ دو میں بھی ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ کاغذات نامزدگی ختم کیا گیا میں ختم کیا گیا حل پیا اقرارنامہ حل پیا اقرارنامہ کو برقرار رکھا جائے کاغذات نامزدگی سے حل اپنامہ ختم کرنے سے ممبران کو ان کے ڈیکلیریشن کے بنیاد پر آئین کی آرٹیکل باسا اور تریاست کا اطلاق کرتے ہوئے نااہل نہیں کیا جا سکے گا اس کے ساتھ کاغذات نامزدگی میں ختم نبوت کے اقرارنامہ کی شروع میں صدق دل سے پسم اٹھانے کو ختم کیا گیا ہے لہذا سپیکر صاحب ہم سب مسلمان ہیں اور ہم ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں ہمارے آپ جب بھی حل پ لیتے ہیں تو آپ یہ کہہ کر حل پوٹاتے ہیں کہ میں صدق دل سے حل پوٹاتا ہوں آخر نامنیشن پیپر میں اس پکرہ کو اس حل کو کیوں حضب کیا گیا ہے ہم ہمارے لئے یہ یہ نامنیشن پیپر یہ سیڑ پہلی سیڑی ہے اگر ہم نے اس پہ آخر وجہ ہمیں وزیر صاحب بتائے کہ آخر اس میں وجہ کیا تھی ایسے اس میں مشکل کیا تھی کہ آپ نے اس کو حضب کیا ہے میرا ریکویسٹ ہے کہ صدر پاکستان کے حرپ نامے میں بھی اس طرح ہے اور آئین کے آرٹیکل آئین میں بھی پریزیڈنٹ کے حرپ نامے میں بھی ہے کہ آئے ڈیو سولمی سویر دیٹ آئیم مسلم تو آپ بھی اسی طرح حل پوٹاتے ہیں پرائم منسٹر بھی اسی طرح حل پوٹاتے ہیں تو میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سارے پھاؤس کو درخواست کرتے ہیں کہ بینگے مسلم بینگے مسلمان ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہم حلپ اپنے نامنیشن پیپر کے یہ نہیں لکھ سکتے کہ میں حلپ ست کے دل سے حلپ اٹھاتا ہوں تو کم از کم اس کو آپ کر لیں یہ بہت لازمی ہے اور انتہائی اہم ہے اس پہ ہم سب انشاءاللہ اتفاق کریں گے اور ہمارہ